چودہ اپریل دوہجار تیس کی صبح لگ بھگ نو بجے کے آس پاس سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ بہت ہی تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا تھا وہ پوشٹ نہ کیول ہندوستان میں بلکہ دنیا کے الگ الگ دیسوں میں بھی وائرل ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگ جو ہندی جانتے تھے وہاں اس کو اچھے سے سمجھ رہے تھے اور جو ہندی نہیں جانتے تھے وہاں ایک دوسرے سے جان رہے تھے کی آخر کر یہ لکھا کیا ہے اور کیا نہیں لکھا ہے دراصل پوشٹ کے اندر لکھا تھا کی ہم امن چاہتے ہیں جلم کے خلاب حیصلہ اگر جنگ سے ہو تو جنگ ہی سہی سلوان خان ہم نے تمہیں یہ ٹیلر دکھانے کے لیے کیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ ہماری طاقت کو اور مت پرک یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے اس کے بعد گولیاں گھر پر نہیں تمہارے اوپر چلے گی اور جس دعوت ابراہیم اور چھوٹا سکیل کو تو بھگوان بنا رکھے ہو اس کے نام کے ہم نے دو کتے پالے ہیں باقی زیادہ بولنے کی مجھے آتت نہیں ہیں جے سری رام جے بھارت سلام ساہیدان کچھ اسی طرح کا پوشٹ جو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا دراصل اس پوشٹ سے کچھ ہی دیر پہلے سلمان خان کے گھر پر کسی نے گولی چلا دی تھی اب یہ کون بیتی ہے کس نے یا پوشٹ لکھا کس نے یا جمع داری لی آج کی کہانی کے مادیم سے یہی جاننے کی یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کون ہے وہ سلمان خان کا دچمن جو سلمان خان کو مارنا چاہتا ہے یہ سچی گھٹنا ہے مہراشت پردیس کی ایک سہر مومبئی اور مومبئی کا ہی ایک بہت پوس علاقہ ہے جس کا نام ہے باندرہ باندرہ یعنی کی سلمان خان کے گھر سے لگ بک پانچ سو میٹر کے دوری پر چودہ اپریل دوہزار چوبیس کی صبح لگ بک پانچ بجے کے آس پاس کا واقعہ ہے ایک گلیکسی اپارٹمنٹ ہے اور اس گلیکسی اپارٹمنٹ کی جو آٹھ منجلہ عمارت ہے صبح پانچ بجے کے آس پاس بائیک پر سوار دو بدماصو آتے ہیں اور دونوں نے ہی اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا جیسے ہی اس گلیکسی اپارٹمنٹ کے سامنے آتے ہیں انہوں نے سیون پوائنٹ سکس بور کی اپنے پاس ایک بندوق رکھی تھی اس بندوق سے ایک کے بعد ایک پانچ رونڈ گولیاں چلاتے ہیں دو گولیاں تو جمین میں لگ جاتی ہیں اور ایک گولی ہوا میں چلی جاتی ہے اور دو گولی لگ جاتی ہے اپارٹمنٹ میں جا کر جو اس آٹھویں منجل کا پہلا مالا تھا پہلا فلور تھا پہلے فلور کی بالکنی کے پاس جا کر گولیاں لگ جاتی ہیں دراصل یا جو گلیکسی اپارٹمنٹ کا آٹھویں پھلور ہے اور اس کی جو بالکنی ہے اس بالکنی سے ہی سلمان خان کھڑے ہو کر اپنے چاہنے والوں کے سامنے اپنا ہاتھ ہلا کر ان کا بھی وعدن کرتے ہیں اور انہیں ہلو کرتے ہیں اب سلمان خان کے گھر پر اس طرح سے گولیاں چلی شروعات میں تو سمجھ نہیں پائیں کیونکہ بہت سارے لوگ گھر کے سو رہے تھے کچھ گاڑ جاگ رہے تھے گاڑوں کو ایسا لگا کی کسی نے پتھر مارنے کی کوشش کی ہے لیکن جا کر جب سی سی ٹی وی کیمرے کھانگا لے گئے تو پتا چلا بائیک پر سوار دو بدماسوں نے گولیاں چلائی ہے اب یا پکتہ ہو چکا تھا پکتہ ہونے کے بعد گھر کے جو مین مکیا تھے سلیم خان ان کو بتایا گیا کہ آج کچھ صبح صبح ایسا ہوا ہے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں ہڑکمپ مج جاتا ہے پرنت ہی سلمان خان گھر کے اندر ہی پہلے ہی مالے پر جہاں پر گولی چلائی گئی تھی وہیں پر آرام سے اتمنان سے سوئے ہوئے تھے انہیں جگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی نے گولی چلا دی ہے اور بہت خطرہ ہے جلدی سے آپ یہاں سے سائٹ ہو جاؤ اور کچھ اس طرح کی باتیں تھی پریوار کے لوگوں نے آپس میں مسورہ کیا مسورہ کرنے کے بعد باندھرا پولیس اسٹیشن میں بھی سوچ نہ دی ساتھی پولیس کمیسنر کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے گھر پر کسی نے گولیاں چلا دی ہے اب جیسے ہی یہ بات پولیس کمیسنر تک پہنچتی ہے تو پولیس کمیسنر نے آدیس کیا اور تورنتی فورس سلمان خان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے فورس پہنچنے کے بعد ابھی دن ٹھیک سے نکلا نہیں تھا لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کوئی سمندر کے کنارے ٹھلنے جا رہا تھا تو کوئی ایک دوسرے سے باتیں کر رہا تھا جو زیادہ تر کئی لوگ اپنی پریوار کے ساتھ کچھ اسی طرح کا لوگ سندیس دے رہے تھے اور اچانک سے جب پولیس بڑھنے لگی تو لوگوں نے پوچھا کی آخر کر کیا ماجرہ ہے کیا بات ہے تو لوگوں نے بتایا کہ صبح صبح پانچ بجے بائیک پر دو لوگ آئے تھے اور گولی چلا کر چلے گئے کون ہے کون نہیں ہے اب اس کے بارے میں پتا نہیں ہے بس یہاں سے سوچنا لیک ہو جاتی ہے اور سوچنا لیک ہوتے ہی سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی سوشل میڈیا پر سوچنا وائرل ہو رہی تھی اسی بیچ میں ممبئی پولیس کو ہی کرائم برانچ ہورنسک ٹیم کی دی ایس پی تمام بڑے بڑے دکاری موقع پر پہنچ جاتے ہیں جاننے کے لیے کیاکر ماجرہ کیا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے اب سی سی ٹی وی کیمرے کو پھر سے یعنی کی پولیس کے مادھیم سے دیکھا جاتا ہے سائے تھے جنہوں نے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور گولیاں چلائی تھی کون ہیں کیا ہے دراصل کہانی شروع ہوتی ہے سال انیس سو انٹھانوے سے یا راجستان کا ایک جودپور کا ایک سہر لگا ہوا ہے جو جودپور میں ایک فلم کی سوٹنگ چل رہی تھی ہم ساتھ ساتھ ہیں اس فلم کی سوٹنگ چل رہی تھی اور کئی بڑے بڑے کلاکار اس فلم میں کام کر رہے تھے ستائیس اٹھائیس ستمبر انیس سو انٹھانوے کی رات کی یہ بات ہے گھوڑا فارم ہاؤس ہے اس گھوڑے فارم ہاؤس کے پاس میں کالے ہرن کا کسی نے سکار کر دیا جب کالے ہرن کا کسی نے سکار کر دیا تو پتا چلا اس میں نام آتا ہے سلمان خان کا کہ سلمان خان نے اس ہرن کا سکار کیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پندرہ اکٹوبر انیس سو انٹھانوے کو جودپور کا ہی ایک لونی تھانہ ہے اس تھانے کے اندر سلمان خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے ایک دو نہیں بلکہ چار مقدمے درج ہو جاتے ہیں اور جب چار مقدمے درج ہوتے ہیں ساتھ ہی انہیں گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے اور لگ بھگ پانچ دن تک یہ سروات میں جیل میں رہتے ہیں انیس سو انٹھانوے کو ان کو جمانت مل جاتی ہے یہ چلے آتے ہیں لیکن یہ کالے ہرن اب سلمان خان کا لگتار پیچھا کرنے لگتا ہے ایک بالک جس کے عمر ابھی سات آٹھ سال کی ہی تھی جب یہاں کالے ہرن کے ساتھ یا گھٹنا گھٹی تھی لیکن وہ بالک آگے چل کر ینورسٹی پہنچتا ہے وہاں وہاں پر گنڈا گھردی میں آ جاتا ہے گینگ اسٹر بن جاتا ہے بڑے بڑے کانڈ کرنے لگتا ہے اور ایک دن اسے پولیس نے پکڑ لیا تھا یعنی کہ اس لڑکے کا نام ہوتا ہے لارنس بسنوئی اس لارنس بسنوئی کو پولیس نے پکڑ کر اپنی جیپ میں ڈالا ہوا تھا تب ہی کسی نے جب مائک اس کے سامنے لگایا تو مائک لگانے پر اس نے کہا کہ ہم سلمان خان کو مار دیں گے یعنی کہ اس نے دھمکی دی تھی اور دھمکی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم کالے ہرن کی پوجہ کرتے ہیں بسنوئی سماج اس کی پوجہ پات کرتا ہے اور سلمان خان نے یہ بہت برا کیا ہے اور جب اسے ماریں گے تو گھر میں گھسکے ہی ماریں گے اور جہاں کہیں گے وہیں ماریں گے جوزبور آئے گا تو وہاں ماریں گے کچھ اس طرح کی دھمکی تھی وہ سوسل میڈیا پر ریکارڈ ہو گیا تھا یعنی کہ میڈیا میں ریکارڈ ہو گیا تھا اور وہ لگتار سوسل میڈیا پر گاہیں وگاہیں کبھی بھی وائرل ہو جاتا ہے جب لگتار وائرل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ کہانی چلتی رہتی ہے سوسل میڈیا پر جو چودہ اپریل دوہزار چوبیس کی صبح لگ بگ نو بجے کی آس پاس جو سوسل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوا تھا وہ انمول بسنوئی کا تھا انمول بسنوئی جو کی لورنس بسنوئی کا سگا چھوٹا بھائی ہے جو کی یو ایس کے کلیفورنیا سہر کے اندر ابھی موجود ہے یہاں سے بھگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی کئی طرح کی افراد ہے اب اس کے بعد سلمان خان کو کسی نہ کسی روپ میں دھمکیاں ملتی رہتی تھی جون دوہجار بائیس کا یہ واقعہ ہے سلمان خان کے گھر گلیکسی اپارٹمنٹ گلیکسی اپارٹمنٹ کے بیچ میں ایک سامنے بڑا سا روڈ ہے اور بڑے سے روڈ کو جیسے ہی پار کریں گے تو سامنے ایک پارک ہے اکثر سلمان خان کے پتا سلیم خان اس پارک میں ڈھلتے ہیں اور جب تھک جاتے ہیں تو تھکنے کے بعد وہ اپنی بینچ پر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے وہ بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے ایک سفید رنگ کا کاغج تھا اور کاغج پر کچھ لکھا ہوا تھا جیسے ہی اس کاغج کو انہوں نے اٹھایا اٹھانے کے بعد پتا چلا کی اس میں لکھا تھا کہ تیرہ موسیٰ جیسا حال کر دیا جائے گا سلمان خان ان کی سلمان خان کو سیدھے سیدھے دھمکی تھی اور وہ پتر مل جاتا ہے سلمان خان کے پتا سلیم خان کو اور جیسے سلیم خان کو وہ پتر ملتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں وہ پتر وہاں کس نے رکھا تھا کس نے نہیں رکھا تھا اس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں باندھرا پرویس اسٹیشن میں یہ سوچنا دی جاتی ہے پولیس کی سرچھا بڑھا دی جاتی ہے ساتھ ہی وائس رینی کی سرچھا دی جاتی ہے اس میں لگ بھگے گیارہ جوان پولیس کے سامیل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ ایک یا دو کمانڈو بھی ہوتے ہیں دو پی اے سو ہوتے ہیں اور چوبیس گھنٹے ان کی سرچھا رہتی ہے جب بھی کبھی سلمان خان کی گاڑی چلتی ہے تو ایک گاڑی آگے اور ایک گاڑی پیچھے بیس میں سلمان خان رہتے ہیں ان کی گاڑی بھی بولیٹ پروف ہوتی ہے بولیٹ پروف گاڑی ہونے کے باوجود بھی کوئی ان پر حملہ نہ کر دے کچھ اس طرح سے سرچھا کے اکتہ انتظام کر دیئے جاتے ہیں اور یا جو پتر ملا تھا وہ تب ملا تھا جون میں جب اس میں پہلے انتیس مائی دو ہزار بائیس کو صدو موسیہ والا کو جو یہ پنجاب کا ایک بہت بڑا سنگر تھا اس کو تھوڑی بہت نہیں چوبیس گولیاں مار کر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے ایک طرف تو صدو موسیہ والا کی ہتیا کر دی جاتی ہے دوسری طرف سلمان خان کے پتا سلیم خان کو ایک چتھی مل جاتی ہے جاہر سی بات ہے ڈر لگنا تو ایک اپنے آپ میں سہجی اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن بات یہی پر نہیں رکتی اب جیسے ہی یہ پھون پہنچتا ہے تو یہ پھون کرنے والا ہوتا ہے روکی جودپور راجستان کا رہنے والا ایسا اس نے دعویٰ کیا تھا مومبائی پولیس سے مومبائی پولیس سکیریہ ہو جاتی ہے سکیریہ ہونے کے بعد پتا کرتی ہے کہ ایک سولہ سال کا لڑکا ہے اس نے اس طرح کی دھمکی دی ہے پولیس اس معاملے کی جانچ کرتی ہے جانچ تو کرتی ہے لیکن ریالٹ کیا نکلتا ہے کبھی اس طرح کی باتیں سامنے نہیں آتی اگر سامنے آئے تو جاہر سی بات ہے کہ یہ تھوڑا جو ڈر پھیلا ہوا ہے ان بدماسوں کا گنڈوں کا گینگسٹر کا تو ساید اتنا ڈر نہ ہوں لیکن یہ بات یہی پر نہیں رکھتی ہے سلمان خان کو تین اوفیسیل اس کی جو میل آئیڈی ہوتی ہے اسے تین میل کیے گئے تھے ایک کے بعد ایک لگتار میل ہو رہا تھا اور میل کرنے والا دھاکر رام ہوتا ہے جس نے لکھا تھا سلمان خان اگلا نمبر تیرہ ہے صدو موسے والے کی طرح تیرہ بھی وہی انجام کیا جائے گا اب سلمان خان کو اس طرح کا میل ایک بار دو بار تیسری بار جب ملا تو انہوں نے پولیس سے سکایت کی پہلے سے ہی سورچھا ملی ہوئی تھی اب پولیس کا کام سورچھا دینا ہے سورچھا کرنا ہے سرکار کا کام بھی یہی ہے تو ایسے ہی کرنا تھا لیکن وہ پہلے سے سورچھا میں تھے لیکن جیسے پتا کرنے کی کوشش کی کیا کے لئے جو دھمکی دھاکڑ رام ہیں کون ہیں تو پتا چلا کی اس نے اپنے آپ کو راجستان کے جودپور کا بتایا تھا لیکن جو آئی پی آئی ڈریس نکل کے آتا ہے وہ کناڈا کا نکل کے آتا ہے کہ بیدیس کا وہ آئی پی آئی ڈریس تھا اب کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی کچھ نہ کچھ تو گڑھوڑ ہے چودہ مارچ اور سترہ مارچ دوہزار تیس کو ایک انٹرویو لیا گیا تھا جو لورنس بسنوئی کا ہوتا ہے لورنس بسنوئی کا انٹرویو چودہ اور سترہ مارچ دوہزار تیس کو الگ الگ ایک نیجی ٹی وی چینل پہ چلایا گیا تھا اور اس میں جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی بھٹنڈا کی جیل کے اندر رہتے ہوئے لورنس بسنوئی نے اپنا انٹرویو دے دیا جبکہ بتایا جاتا ہے کہ بڑی سورچھا ہوتی ہے سورچھا کے بیچ کیسے موبائل پہنچا کیسے وہاں پر جیمر کے بیچ میں وہ موبائل کام کر رہا تھا اور ایک پترکار نے انٹرویو لے لیا اور انٹرویو کے دوران کچھ باتچیت کرتے کرتے اس نے وہیں لورنس بسنوئی کو اپنا جو پہلا والا راگ تھا اس نے کہا کہ ہم سلمان خان کو مار دیں گے لیکن اگر سلمان خان بچنا چاہتے ہیں تو وہ مافی مانگ لے کیونکہ انہوں نے کال ہیرن کا جو سکار کیا ہے اگر وہ مافی نہیں مانگیں گے تو وہ تیار رہے ہیں ہم کبھی بھی انہیں مار سکتے ہیں دراصل یہ کام تو لورنس بسنوئی کی طرف سے چل ہی رہا ہے ساتھی سوشل میڈیا پر جو پوسٹ وائرل ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پر جو اگر آپ لورنس بسنوئی کے ساتھی گولڈی براد جو کی اس کا ساتھی ہوتا ہے جس نے سدو موسیوالا کو مارنے میں اپنی پورے جمع داری لی تھی کہ ہم نے مارا ہے اس کو ایسے ہی گوگا من جو تھا اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے اس کی روحید گودارا نے جمع داری لے لی تھی تو اس جیسے ہی ہتیاہے ہوتی ہے زیادہ تر گولیاں ماری جاتی ہے گولی مارنے کے بعد ترنت ہی سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل ہونا سروح ہو جاتا ہے اور وائرل جو ہوتا ہے وہی گھومتا رہتا ہے چاروں طرف لیکن کیا سچمچ لورنس بسنوئی کے ہی لوگ کرتے ہیں اس پوسٹ کو یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل تو ہو جاتا ہے لیکن جب اس کے بارے میں اگر آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں سرچ کرنے کی کوشش کریں گے یدی آپ نے گوگل پہ لکھا لورنس بسنوئی تو گولڈی براد یا انمول بسنوئی لکھا تو وہاں پر ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں مشکل کام یہ ہے یدی گورنمنٹ چاہے بھی یدی پولیس چاہے بھی اور اس کا لنک نہ مل پائے تو یہ پتا ہی نہیں چل سکتا آسانی سے کی آخر کر کس نے یہ پوسٹ کیا ہے کیا واقعی لورنس بسنوئی کے لوگوں نے ہی کیا یا کسی اور نے کیا لیکن جو بھی ہو یا گولی چلائی ہے باقی آج کی تقنیق کے معاملے میں اگر بات کریں پورے بھارت کی تو دلی کی پولیس نمبر ون کی استطیق پر ہے وہ جو ٹیکنولوجی کے معاملے میں پہلے کبھی ممبئی کا نمبر ون ہوا کرتا تھا لیکن اب ٹیکنولوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے سہر کے اندر کوئی پرویس کرتا ہے تو ہائی ٹیک سیٹی میں اس کا چہرہ آ جاتا ہے کاری کا نمبر آ جاتا ہے وہ لڑکے کون تھے بتایا جاتا ہے پانچ فوٹ آٹھ یا دس انچ کے آس پاس کی ان کی لمبائی ہے وہ مہراشت کے ہو ہی نہیں سکتے کسی اور راجے کے ہو سکتے ہیں پولیس کے لئے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جس طرح سے ہائی ٹیک سیٹی ہے سہر میں وہ کہاں گھوم رہے تھے کس راستے سے گجرے تھے سلمان خان کے گھر جب پہنچے تھے تو ساروک خان کے گھر کی طرف سے وہ آ رہے تھے ان کو پکڑنا آسان ہے اور یہ بھی پتا کرنا آسان ہے کہ آخر کر یہ گولی آخر چلوائی کس نے تھی کیا انہوں نے خود کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے گولی چلوائی تھی جیسے کی سلیم خان کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے پریسان ہونے کی جورت نہیں ہے یا گولی انہوں نے صرف اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے چلائی تھی کیا واقعی ہائی لائٹ کرنے کے لئے چلائی تھی یا لورنس بسنوئی کے ہی لوگوں نے یہ گولی چلوائی تھی یدی لورنس بسنوئی کے لوگوں نے گولی چلوائی ہے تو جاہر سی باتیں گی بمبئی میں جو فلم انڈیسٹری ہے وہاں پر بڑے بڑے کلاکار ہیں ان بڑے بڑے کلاکاروں میں سلمان خان کا نمبر ٹاپ تھری میں ہی آتا ہے جاہر سی بات ہے اب ایسی استطیع میں سلمان خان کے گھر پر گولی چلا دی جاتی ہے اور کسی بڑے کلاکار سے جا کر پیسے مانگ لیے جاتے ہیں جب سلمان خان ہی اپنے آپ کو اتنا ڈرہ ہوا محسوس کرے گا تو باقی ہیرو کی تو خیر بھی ساتھی کیا ہے وہ چپ چاپ نکل کر کروڑ دو کروڑ روپے لورنس بسنوئی کے نام سے کسی کو بھی آرام سے دے سکتے ہیں یہی سائد جب پولیس کے ادھیکاریوں سے ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ساپ ساپ کہا کہ لورنس بسنوئی یا صرف اور صرف لوگوں میں دہست پھیلانے کے لیے اور اس طرح سے اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے کر رہا ہے تاکہ وہ کسی انہے لوگ سے رنگداری مانگے یا پیسے مانگے تو آرام سے اسے حاصل ہو جائے کچھ اسی طرح کا اندازہ ہے جتنی سورتشہ بے وسطہ کے بیچ سلمان خان رہتے ہیں ان پر کوئی ہاتھ ڈالے ایسا کوئی آسان کام نہیں ہے دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سننانے کا ادیس کسی کو پریسان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگ رکھ کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے اور پولیس کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اپنا کام جلد سے جلد ایمانداری سے کریں تو جاہر سی بات ہے کہ یہ کون ہے اس کے پیچھے اس کا پتہ لگانا چاہیے تاکہ سلمان خان کے جو پھینس ہیں جو پریسان ہے ان کی پریسانی دور ہو اور سلمان خان کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ساید بتاتے ہیں ایسا آپ کتنا ہے یا نہیں ہم تو کہ نہیں سکتے لیکن جاہر سی بات ہے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے دوستو جاتے جاتے آپ سب لوگوں سے اتنا ہی بولنا چاہیں گے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر کے رکھا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیپیکیشن کو آن کر لیجئے ہم آپ کے لیے ایسے ہی سچی گھٹنا پر کرائم کی اسٹوری لاتے رہتے ہیں آپ سبھی لوگوں کا دھنیواد جائے ہن جائے بھارک